نور اسلام مدینہ ٹوی کے ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بندہ نچیز علامہ محمد کریم اللہ حیدری آپ کی خدمت میں اکبر پھر حاضر ہے ناظرین انسان کے دو بڑے دشمن ہیں کہ جو دن رات کوشش کرتے ہیں کہ انسان سیدھے راستے سے واپس آ جائے ایک تو شیطان ہے اور دوسرا انسان کا اپنا نفس ہے اب یہ دونوں دن رات کوشش کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سیدھے راستہ یعنی سیدھے مستقیم جو راستہ ہے جس پر انسان چل رہا ہے اس راستے سے اس کو واپس کیا جائے اب دن رات یہ کوشش کرتے ہیں ہم تو پہلے اس چیز سے پاک تھے جس پر ہمارا نفس اور جس پر شیطان ہمیں لے آیا اور جس پر ہمیں لے آتا ہے اس لیے میرے رشاہ صاحب گوڑا شریف رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ نفس پلیت اسا پلیت چاکیتا اصل پلیت نفس ہے گوڑا شریف کے تاجدار بھی یہی کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہمیں پلیت کس چیز نے کیا ہے وہ نفس نے کیا ہے نفس خود پلیتا اس نے ہمیں بھی پلیت کر دیا تو میاں محمد بچ کھڑی شریف رحمت اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ چٹی چادر پھمبیاں والی اتے داغ نہ لامی اڑیا اشر دہاڑے اے نا کی حائے ربا کی بڑے ابابی زیبکار ناظرین میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ نفس یہ ہے جس نے شیطان کو شیطان بنایا میری ایک پہلے ویڈیو اس میں بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ شیطان کو شیطان بنانے والا ہی نفس ہے ایک بزرگ تھے بڑا واقعہ پیارا میں نے پڑھا کہ ایک بزرگ تھے انہوں نے یہ ساری زندگی کے لیے انہوں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ میں نے اپنی زبان پر لفظ میں نہیں لے کے آنا چونکہ یہ میں لفظ جو ہے نا اس نے شیطان کو بنایا ہے شیطان ایک شخص تھا اس کو جب یہ بات پتا چلی کہ ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی لفظ میں جو ہے وہ نہیں لے کے آنا زبان پر تو جب اس شخص کو پتا چلانا تو وہ فوراں جہاں یہ بزرگ رہتے تھے ادھر گیا اس نے کہا کہ میں ان بزرگوں کی زبان سے لفظ میں جو ہے یہ نکلواؤں گا جب وہ گیا اس نے جا کر ان بزرگوں سے کہا کہ حضور میں بڑی دور سے آیا ہوں آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تو بزرگ کہنے لگے بتائیے کیا سوال ہے تو وہ کہنے لگا سوال یہ ہے کہ شیطان کو شیطان کس چیز نے بنایا اس آدمی کا خیال یہ تھا ارادہ یہ تھا کہ جب میں یہ سوال کروں گا کہ شیطان کو شیطان کس چیز نے بنایا تو بزرگ کہیں گے آٹومیٹر کہ شیطان کو شیطان میں نے بنایا ہے لفظ میں جو ہے اس نے بنایا ہے لہذا اس طرح بزرگوں کا جو قانون ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا اور بزرگوں کی زبان کا جو انہوں نے حلب لیا ہوا اپنی زندگی سے کہ میں کبھی لفظ میں زبان پر نہیں لے ہوں گا اس طرح ان کا وہ حلب بھی ٹوٹ جائے گا اور لفظ میں بھی ان کے زبان پر آ جائے گا جب اس نے یہ سوال کیا تو بزرگ کہنے لگے اچھا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے نماز پڑھتے ہیں آپ ہی آجو نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا اب یہ بندہ بھی بزرگوں کے ساتھ ساتھ چلا گیا اب بزرگوں نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد بزرگ مسلے کے اوپر بیٹھے جب سلام پیرا سلام پیرنے کے بعد فوراں بزرگ کہنے لگے بتاؤ بھئی کون تھا جس نے مجھ سے سوال کیا تو وہ بندہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا جی میں تھا جس نے سوال کیا تو بزرگ کہنے لگے یہی لفظ تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا اب بزرگوں نے اپنی زندگی کا جو حلب لیا ہوا تھا کہ میں اپنی ساری زندگی زبان پر لفظیں میں نہیں لے کے آنگا انہوں نے اس پر قیم رہتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا فرمایا یہ لفظیں جو تو کہہ رہا ہے نا میں فرمایا یہی لفظ تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا لہٰذا ہمیں یہ تکبر یہ غرور یہ ہمیں جو ہماری آجزی میں دخل پیدا کر دیتی ہے ان میل کچھ ایل چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی سے دور رہے ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے ہمیں ہماری زندگی کو اپنے آپ کو ہمیں ان چیزوں سے جو ہے نا وہ الگ رکھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی پاک اور صاف رہے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول شدہ ہماری زندگی رہے یہی دعا کرتا ہوں ناظرین اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تکبر غرور اور میں سے ہمیں اللہ بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی علیہ السلام کی غلامی میں زندہ رہنے کی توفیق اطاف فرمائے آخر میں ناظرین یہی ارز کرتا چلوں کہ اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے میرے کمیٹس مخصمے لازمی سوال کریں انشاءاللہ بندانا چیز جہاں تک ہو سکے گا کوشش کرے گا آپ کا جواب دینے کی دعا خالق کے قینات کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعواجہ ان الحمدللہ رب العالمین